جو لوگ اخلاقی مقصد کی خاطر اپنا مال بے دریغ صرف کرنے لگے مادہ پرست لوگ جو پیسہ کمانے کے لئے جیتے ہوں اور پیسے پیسے پر جان دیتے ہوں اور جن کی نگاہ ہر وقت نفع و نقصان کی میزان ہی پر جمعی رہتی ہو کبھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ مقاصد آلیہ کے لئے کچھ کر سکیں وہ بداہر اخلاقی مقاصد کے لئے کچھ خرچ کرتے بھی ہیں تو پہلے اپنی ذات یا اپنی برادری یا اپنی قوم کے مادی منافع کا حساب لگا لیتے ہیں اس ذہنیت کے ساتھ اس دین کی راہ پر انسان نے قدم بھی نہیں چل سکتا جس کا مطالبہ یہ ہے کہ دنیاوی فائدے اور نقصان سے بے پرواہ ہو کر محض اللہ کا کلمہ برند کرنے کے لئے اپنا وقت اپنی قوتیں اور اپنی کمائیاں خرچ کرو ایسے مسلک کی پیروی کے لئے تو دوسری قسم کے اخلاقیات درکار ہیں اس کے لئے نظر کی وسط حوصلے کی فراخی دل کی کشادگی اور سب سے بڑھ کر خالص خدا طلبی کی ضرورت ہے اور اجتماعی زندگی کے نظام میں ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ افراد کے اندر مادہ پرستانہ اخلاقیات کے بجائے یہ اخلاقی اصاف نشو نما پائیں چنانچہ یہاں سے مسلسل تین رکوع تک اسی ذہنیت کی تخلیق کے لئے ہدایات دی گئی ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں مال کا خرچ خاق بھی ضروریات کی تکمیل میں ہو یا اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے میں یا اپنے عائزہ و اقربہ کی خبرگیری میں یا محتاجوں کی اعانت میں یا رفاع عام کے کاموں میں یا اشاعت دین اور جہاد کے مقاسد میں بہرحال اگر وہ قانون الہی کے مطابق ہو اور خالص خدا کی رضا کے لئے ہو تو اس کا شمار اللہ کی راہ میں ہوگا وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی یعنی جس قدر قلوس اور جتنے گہرے جذبے کے ساتھ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس کا عجر زیادہ ہوگا جو خدا ایک دانے میں اتنی برکت دیتا ہے کہ اس سے سات سو دانے اک سکتے ہیں اس کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ تمہاری خیرات کو بھی اسی طرح نشونما بخشے اور ایک روپے کی خرچ کو اتنی ترقی دے کہ اس کا عجر سات سو گنا ہو کر تمہاری طرف پلٹے اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ کی دو صفات ارشاد فرمائی گئی ہیں ایک یہ کہ وہ فراق دست ہے اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے کہ تمہارا عمل فی الواقع جتنی ترقی اور جتنے عجر کا مستحق ہو وہ نہ دے سکے دوسرے یہ کہ وہ علیم ہے بے خبر نہیں ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جس جذبے سے کرتے ہو اس سے وہ نواقف رہ جائے اور تمہارا عجر مارا جائے موسیقی